ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادی له اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر المور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفظه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پچھلی دفعہ جن آیات پر درس ختم ہوا تھا وہ آیت نمبر صورت البکرہ کی 116 اور 117 تھی تو 116 میں میں نے کافی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کیونکہ 117 نمبر آیت بھی اسی سے ریلیٹیڈ ہے انشاءاللہ میں اسی سے سٹارٹ روں گا وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں سبحانہو وہ پاک ہے کیونکہ اولاد کی تمنا اس کو ہوتی ہے کہ جس کو یہ خواہش ہو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا نام زندہ کرنے والا کوئی دنیا میں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو حیل وَهُوَ حِيُّ اللَّهُ يَمُوتْ ہے ایسا زندہ ہے جس کو موت نہیں آنی ہے بلکہ القیوم ہے ہر ایک کی زندگی جو ہے وہ اسی کی وجہ سے قائم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات سے پاک ہے کہ اس کو موت آئے تو اس آیت میں یہ سبحانہو کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ اس کی یہ شیانِ شان ہی نہیں ہے کہ کوئی اولاد اس کی ہو جو اس کا بعد میں نام زندہ کرے اس کو تو موت ہی نہیں آنی ہے اس لفظ کی یہاں پر اس لیے اہمیت ہے بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کا سب کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کہ اسلام میں جو توحید ہے اور اس کا بھی جو سمم بونم میں نے بتایا تھا کہ ایپکس چوٹی کسی بھی چیز کی وہ اسلام کی توحید اقائد میں اور عمال کے اندر قتال ہے جب کوئی شخص اپنی جان بھی اپنے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے اسی طریقے سے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات پر قرآن پاک میں بعض جبوں پر ایسی چیزیں اڈریس کی ہیں جو پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہیں تو توحید کے موضوع پر میں نے بتایا تھا کہ سب سے ایپکس جو قرآن کی چوٹی ہے وہ سورہ مریم کی آیات نمبر ایٹی نائن نائنٹی نائنٹی ون نائنٹی ٹو جس میں میں نے ڈیٹیل سے تقریباً پندرہ منٹ پیشی دفعہ گفتگو کی تھی کل اللہ قانتون تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور تمام چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں اور سب کی سب اللہ تعالیٰ کو اکاؤنٹیبل ہیں جواب دے ہیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دی ہیں تو یہاں تک میں نے پیشی دفعہ گفتگو کر لی تھی اب اسی کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے بدیع السماوات والعرب اللہ تعالیٰ عدم محض سے وجود بخشنے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو تو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تین افعال ہیں ایک ہے ابدا کسی چیز کو بغیر کسی ایکزمپل کے بنا دینا اس کو انگلیش میں کہتے ہیں کرییشن ایکس نہ ہی لو ایسی چیز جس کی کوئی پیچھے مثال موجود نہ ہو اس کو وجود بخش دینا یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ابدا اسی سے وہ نکلا ہے بدعت دین کے اندر وہ چیز جاری کرنا جس کا وجود دین میں نہ ہو دوسری چیز جو ہے وہ ہے خلق اللہ تعالیٰ تخلیق فرمانے والا ہے خلق یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کرییشن ایکس نہ ہی لو کی ہیں جیسے کہ مٹی ہے مٹی اللہ تعالیٰ نے عدم محض سے وجود بخشا مٹی کو مٹی کچھ چیز سے نہیں بنی مٹی خود ایک بیسک ایلیمنٹ ہے اس کائنات میں اب اس مٹی کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو مٹی سے انسان کا بننا یہ تخلیق ہے مٹی کا وجود ابدا ہے کرییشن ایکس نہ ہی لو اور مٹی سے پھر آگے بنانا انسان کو اب یہ کرییشن ہے اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا جو عمر وہ ہے اللہ کے جو افعال میں سے وہ ہے تدبیر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین میں کاموں کی تدبیر فرماتا ہے تو ان تینوں چیزوں کو ان تینوں چیزوں کا فرق پتا ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ بدیع السماواتی والارد بھی ہے یعنی کرییشن ایکس نہ ہی لو بھی کی ہے قرآن پاس میں یہ بھی آتا ہے خلق السماواتی والارد تخلیق بھی کی ہے ابدا بھی کی ہے ابدا اس اعتبار سے ہے کہ اس کی کوئی پہلے ایکزمپل موجود نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سامپل کے اس کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ بدی ہے زمین اور آسمانوں کا اور اس کی شام کیا ہے وَإِذَا قَضَا عَمْرًا جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے یہ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَا یہ عمر بھی آگیا اس کا جو تدبیر فرماتا ہے یہ عمر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَقُوْ لُلَهُ كُنْ فَيَكُونَ تو اس کا صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ کُنْ فَيَكُونَ کہ ہو جا تو پس وہ چیز ہو جاتی ہے لیکن اس میں یہ کُنْ فَيَكُونَ میں یہ بات یاد رکھیں بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کُنْ فَيَكُونَ سے ہی چیزوں کو پیدا فرماتا ہے تو ان چیزوں کے پیدا ہونے میں ٹائن کیوں لگتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ اور آدم کی مثال ایک جیسی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کُنْ فَيَكُونَ کر کے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کُنْ فَيَكُونَ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے یہ ٹائن جو لیتی ہے نا یہ تخلیق لیتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے پیریڈز رکھے ہوئے ہیں ان میں ٹائم لگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن وزدم میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لئے قانون بنایا ہے اس کے اندر یہ چیزیں تیہ ہیں عام کی گھٹلی کو پھال دینے والا درخت بننے کے لئے آٹھ سال چاہیے چاہے عمر کن ہوگا لیکن آٹھ سال لگیں گے اللہ مطاعت نہیں اس کا لیکن اللہ نے یہ فیزیکل لاز بنائے ماں کے پیٹ میں بچہ بننے کے لئے نو ماہ کے قریب عرصہ درکار ہے اگرچہ وہ اللہ کے عمر کن سے ہے لیکن وہ تخلیق کے مراحل گزرنے کے لئے یہ ٹائم لگتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین و اسمان کو تقریباً قرآن پاک میں سات جگہ پہ آتا ہے کہ چھے دن میں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ تو کن فائے کن چھے دن میں اس کے پر ٹائم پیریڈ گزرا اور الیون کا لفظ جو ہے عربی میں دن کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے جو چوبیس گھنٹے کا دن ہے اور ایک پیریڈ آف ٹائم کے لئے بھی اور آج ہمیں سائنٹس بتا رہے ہیں کہ اس جو زمین و اسمان کو بننے میں چھے عرب سال لگے ہیں تو اہم ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں وہ الیون جو ہے جو لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے وہ ون بلین ائر ایک عرب سال کے برابر ہو واللہ واللہ وصوب سے نہیں ہم کہہ سکتے تو یہ تخلیق کا یہ مطلب سمجھ لیں آپ کے تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فیزیکل لاز بنائے ہیں اتنا ٹائم لگنا ہی لگنا ہے تو کن فائے کون سے کوئی یہ مطلب نہ لے لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو وہ ہمیشہ ہی فوراں پیدا کرے گا اگرچہ ایسا بھی کیا ہے جیسے عربہ جو ہماری پیدا ہوئی ہیں اور فرشتے ایکن فائے کون فوراں پیدا ہو گئے لیکن جب یہ دنیا میں جو تخلیق والا معاملہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائم رکھا ہے ٹائم لیمیٹیشن ہے اسی طریقے سے ہاتھی کی جو ہتنی کے پیٹ میں جو ہاتھی کا بچہ ہے وہ تقریباً اکیس سے بائس ماں رہتا ہے انڈے کے اندر چوزا جو ہے وہ تقریباً بائس دن رہتا ہے تو یہ تمام ٹائم پیریڈز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے اللہ ان کا پابند نہیں ہے ہم پابند ہیں کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَا اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ علم ہی نہیں ہے یعنی کہ مشرقین یا یہودیوں میں سے وہ بے علم لوگ جو تھے لَوْ لَا يُقَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَعْتِينَ آَيَهُ کیونی اللہ تعالیٰ ہم سے خود کلام کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی بھیجتا کوئی موجزہ ہمارے سامنے ہو فیزیکل ٹینجبل موجزہ ہو حسی موجزہ ہو جس کو ہم فیل کریں اور وہ پوری ڈیٹیل آئے گی سورہ بنی اسرائیل کے اندر آٹھ نو قسم کے موجزات تھے جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ چڑھ جائیں یا ان کا کوئی باغ ہو جس کے نیچے نیرے بہتی ہو اس طریقے سے مختلف موجزات فیزیکل انہوں نے ڈیمانڈ کیے تو یہ جو مضمون ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل اور سورة الانام کے اندر جا کے کھلے گا تو یہاں میں ایک مضمون آپ کو اس اعتبار سے تھوڑا سا اشارتاً ایک بات بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوی نبوت ہے والیکم السلام وہ جس موجزے پر ہے وہ کوئی حصی موجزہ نہیں ہے وہ ہے یہ قرآن اور یہ بات سورة الانقبوت کے اندر آئے گی کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو موجزہ کیوں نہ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکیس میں پارے کے پہلے صفحے پر یہ بات آتی ہے وہ انشاءاللہ جب آئے گی میں ڈیٹیل سے ارز کروں گا کہ کیا ان کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کی آیات صبح و شام ان پر پڑی جاتی ہیں موسیٰ علیہ وسلم کو دعوی نبوت کے لئے جو دو موجزات دیئے گئے تھے ایک آسا والا موجزہ اور دوسرا ید بیضہ والا موجزہ اس کی بنیاد پر ان کا دعویٰ تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں عیسیٰ علیہ وسلم کا دعویٰ جن چار پانچ بڑے موجزات پہ تھا مردوں کو زندہ کرنا اسی طریقے سے مادر ذات کوڑی اور جو اندیں ہیں ان کو شفاہ دینا اللہ کے ازن سے اور مٹی کی جو مورت بنا کے اس میں پھوک مارنا تو اللہ کے ازن سے وہ پرندہ بن جائے یہ وہ تمام مورزات تھے جن کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں جبکہ امام کائنات سید الولین واللاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ نبوت ہے وہ اس پر نہیں ہیں کہ میری انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوتے ہیں اگرچہ یہ صحیح ہے بخاری و مسلم میں موجود ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا صحیح بخاری میں موجود ہے اس قسم کے حصی موجزات سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں لیکن ان کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت نہیں کیا دعویٰ نبوت جو ہے وہ اس کتاب اللہ کی بنیاد پر ہے اور اس کی جو ایونچول حکمت ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں جنوں کے لیے پوری انسانیت کے لیے تو آج کا اگر کوئی انسان ہمیں یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اس پر آپ کی دلیل کیا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوتے تھے کیوں کہ وہ کہیں گے ہمیں دکھائیں کوئی ویڈیو اسی طریقے سے ایک جہوتی سے کوئی جا کے question کرتا ہے کوئی ایسا atheist منکرین خدا میں سے کہ حضرتی موسیٰ علیہ السلام کو تم سمجھ دے اللہ کے نبی تو ان کا موزا کہہ وہ کہے گا جی آسا تو کہے گا جی لائن دی آسا کدر ہے ہمارے سامنے ذرا سمندر جو آپ پھاڑ کے اس میں رستہ بنا کے بتائیں کرے گا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو آپ دعوے نبوت رکھتے ہیں وہ کس بنیاد میں تو ہم کہتے ہیں اس کتاب کے پر اس کتاب کو آپ چیک کر لیں اس کتاب کو آج کے جو scientific facts جو prove ہوں چکے میں ان کے اوپر پیش کریں ایک بھی established science کے خلاف بات نہیں ہے قرآن پر آنکھیں وہ انشاءاللہ تعالی جب سورہ حامیم السجدہ کی آیات آئیں گی نَسَنُّرِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ ان قریب ہم زمین و آسمان میں ان کی جانوں میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے یہ چیخ اٹھیں گے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو آج وہ غیر مسلم چیخ اٹھیں ان کے مسلمان ہونے کی وجہ ہماری داڑیاں اور ہماری نمازیں اور ہماری تبلیغیں نہیں ہیں ہمارے مولویوں کی بات تو ایک مسلمان نہیں سنتا جمعہ کے وقت وہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ انٹر ہوتا ہے تقریب نہیں سنتا غیر مسلم ہماری تقریبیں سن کے مسلمان ہو رہے ہیں نہیں جارہ سبتمبر دوہزار اے کے بعد صرف نوہ مہینے میں چونتیس ہزار امریکن مسلمان ہوئے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے سے کہ قرآن پاک بیسمی صدی کے جو سینٹیفک ٹھیکس ہیں ان کے مطابق قرآن پاک میں وہ باتیں موجود ہیں جو آٹھ سے تقریبا ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہ کتاب ناظر ہوئی یہ وجہ ہے ان کے مسلمان ہونے کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافر کہتے تھے ان کو کوئی موڑزہ کیوں نہیں دیا گیا یہ جب خود دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے یہ بھی مردہ زندہ کر کے بتائیں موسی علیہ السلام کے موڑزات بتاتے ہیں اس طرح کا کوئی موڑزہ یہ بھی کر کے بتائیں یہ آپ کے ساتھ بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں سو رہے ہیں اپنے دائیں بھائیں نظر رکھیں جی شیطان کی پوری کوشش ہے کہ آج آپ کو سلا دیں میں نے آپ کو بتایا تھا تو ایک دوسرے پر نظر رکھیں کوئی بندہ سونے نہ پائے اور اگر کوئی کہہ رہا جی میں آنکھیں بند کر کے مراقبے میں سن رہا ہوں تو اس کی ظاہر کا اعتبار نہ کریں باطن قابل کے ظاہر پر تو فتوہ لگتا ہے نا جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوی نبوت ہے وہ اس کتاب کے اوپر ہے تو وہ موڑزہ ڈیمانڈ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن موجزہ ہے قیامت تک کے لئے اب یہ اس ٹاپک کو ڈریس کیا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ کر بات کرے ہم سے یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو کہ ان سے پہلے گزرے تھے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اسی سورہ بقرہ کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو بجلی کی کڑک نے ان کو آ گھیرا تھا اور وہ یہ چیز دیکھ رہے تھے ان کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دی تشابہت قلوبہم ان کے دل بھی ان کے ساتھ ملے جلے ہیں اس کو آج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ جو ہے نا انسان کی وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی انسان جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو فیزیکل لاس سے ٹکراتی ہے تو وہ اس کو آکورڈ لگتی ہے اور اٹریکٹ کرتی ہے مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ یہ میرے پاس جو سامنے لیٹ ٹاپ ہے یہ چانک ہواہ میں یہاں اڑنا شروع کر دیں تو لوگیں دیکھو کیا ہو گیا حالانکہ اس سے مشکل چیز یہ ہے کہ روزانہ عربوں کھربوں پرندے اور مکھیاں اور کیڑے اڑ رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں یہ نظر آتا کہ یہ کیوں اڑ رہے ہیں اس کے اوپر کبھی ہم نے توجہ ہی نہیں دی کیوں کہ ان فیزیکل لاس کے ہم آدھی ہو چکے ہیں ورنہ واللہ انڈے میں سے چوزہ نکلنا اتنا بڑا موجزہ ہے کہ مردے کو زندہ ہونا اتنا بڑا موجزہ نہیں جتنا انڈے میں سے چوزہ نکلنا ہے مردہ تو آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں روڈ علی ہے کوئی جن آیا اور وہ کھڑا ہو گیا لیکن انڈے اور چوزے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے انڈے کو ہم نے کئی بار توڑ کے دیکھا ہے فیزیکلی اس کے اندر سے لیزدار مادہ نکلتا ہے اس لیزدار مادے کا کوئی تعلق ہی نہیں اس چوزے کے ساتھ جو اس میں سے نکلتا ہے روزانہ عربوں کھرموں انڈوں میں سے چوزے نکل رہے ہیں اتنا بڑا موجزہ ہمارے سامنے ہو رہے ہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں یہاں ہوتا ہی ہے ایسے کیونکہ ہم آدھی ہو چکے ہیں انفصائز کریں تو اللہ تک بندہ پہنچ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے باتیں کی تھی یہ بھی ان کے دل بھی ان کے ساتھ بالکل ملے جلے ہو چکے ہیں قَدْ بَيِّنَّا الْآَيَاتِ لِقَوْمِيُّ قِنُونَ بے شک ہم نے آیات اپنی یقین رکھنے والوں کے لیے واضح بیان فرما دیئے اب اس میں بھی اشارتاً وہ بات آگئی کہ اصل مرزا کیا ہے قرآن اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیئے تھا کہ ہاں کافروں ہمارا نبی مرزا زندہ کر کے بتاتے آپ کو لیکن اللہ ہمارا قَدْ بَيِّنَّا الْآَيَاتِ لِقَوْمِيُّ قِنُونَ بے شک ہم نے صاف صاف اپنی نشانیاں یہ ہیں آیات وہ جو کہتے تھے آیت لے کے آئے کوئی نشانی ہے موٹزا اللہ ہمارا یہ ہیں آیات ایک موٹزا مانگ رہے ہو یہ ساڑھے چھے ہزار کے قریب آیات قرآن پا یہ سب ہر آیت اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن وزڈم اور ڈیوائن علم کا نالج کا ایک موٹزا ہے جو میں نے کونبا کے تعرف میں ڈیڑھ گھنٹہ گفتگو کی تھی اس میں یہ چیز بتائی تھی تو یہاں بھی یہ چیز آگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیات کافی نہیں ہیں ان کے لئے صاف صاف ہم نے بیان فرما دی یہ موٹزا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشْئِرًا وَنَذِيرًا بے شک ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حق کے ساتھ حق کے ساتھ پرپس فول مقصد کے لئے بھیجا ہے بشیر و نظیرہ خوشخبریاں دینے والا اور ڈر سنانے والا خوشخبری کن کو دینے والا کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور ڈر سنانے والا ان کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچے ہیں دوزخ میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی جواب دہی آپ سے نہیں ہوگی بلکہ انہی سے ہی پوچھا جائے گا کہ ہاں بھئی تمہارے پاس ہمارے انبیاء آئے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے ان کی دعوت کو قبول کیوں نہ کیا اور وہ مانیں گے کہ واقعی ہمارے پاس آئے تھے رسول لیکن ہم نے کہا کہ یہ تو اہم ہی ہمارے ساتھ فراد کر رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور پھر وہ اپنا اطراف کریں گے اگر ہم دنیا میں بات سن لیتے سن لیتے اور اپنی اکل کو استعمال کر لیتے تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اطراف کر لیا ہے پس پھٹکار ہو دوزخ والوں پر اصحاب سحیر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے خوشخبری دینا اور ڈر سنانا یہ بالوں کہتے ہیں ڈرانے والا میں اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سنانے والے ہیں ڈرانے کے لیے نہیں ہے آپ خود فرماتے ہیں لوگوں کو خوشخبرییں سناو ان کو متنفر نہ کرو ڈر سنانے والا یہ ذرا اپروپریئٹ ٹرانسلیشن منتی ہے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا آخرت کا ڈر تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آپ کی امت کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا تو یہ لوگ کیوں نہیں مان لے کر رہے ہیں ابو جل کیوں نہیں مومن ہوا ابو اللہم نے کیوں نہیں اسلام قبول کیا ابو طالب نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے تو یہ آج ہمارے لیے بھی ہے کہ جب کوئی بھائی ہماری بات نہ سنے اور دعوت پر لبیک نہ کہے تو ہمیں اس پہ سیخ پا ہونے کی اس سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری یہ رسپوسیبیلٹی نہیں کسی کو زبردستی جو ہے وہ گول کے اس کے اندر ایمان اتار دیا جائے یا کتاب و سنت کی دعوت کو یا دعوت توحید کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس کے دل میں ڈال دیا جائے یہ ہماری دسپوسیبیلٹی نہیں کہ جان بوجھ کر ہاں دعوت دیجئے لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے بعض لوگ اتنے روٹ طریقے سے دعوت دیتے ہیں وہ کہتا ہے ساڑھا کامتے آجائے کہ نبی بھی آئے سن نبیہ غلومی لوگوں نے توحید نہیں سنی تو اگر اسی پیش کرنے آتے نومی سننے تو خیر ہے نبیوں نے جس طریقے سے توحید پیش کی اور آپ نے جس طریقے سے پیش کی اس میں زمین اسمان کا فرق ہے اگر ہم نے کسی فرقے کی طرف بلا کر کتاب و سنت کی دعوت پیش کی ایک بریلوی اگر کسی اہل عدیث یا دوبندی کو یہ کہے کہ آؤ تم بریلوی مدبہ فکر میں آ جاؤ اور وہ یہ کہ میں نبیوں والی دعوت دے رہا ہوں تو نبی کیا کہتا تھا بریلوی ہو جاؤ تو آج اگر دعوت پھیلے گی تو کتاب و سنت کے نام پر پھیلے گی کسی فرقے کے نام پر نہیں یہ ابھی آگے آ رہا ہے اس میں پہلا سپارہ اسی بھی کنکلوڈ ہوگا اور وہ بہت زبردست آیات ہیں اسے دبار سے تو ہم نے اگر کسی ٹائٹل کو سال لے کے چلنا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں بریلویت کے ٹائٹل سے یا دیوبندیت کے ٹائٹل سے یا قادیانیت کے ٹائٹل سے یا اہل حدیثیت کی ٹائٹل سے یا شیعت کے ٹائٹل سے آپ نے تو نو اینٹری کا بورٹ لگا لیا ہوئے آپ کی مسجد کا نام اتنا سا ہے اور باہر مسلک کا نام اتنا بڑا لکھا ہوئے تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نبیوں لی دعوت پیش کر رہے ہیں لعنت اللہی علی القاذبین میں قرآن کی آیت ہی پڑھ سکتا ہوں نبیوں نے کوئی اس طریقے سے دعوت نہیں دیا پھر یہ کہنا جی لوگ تو ہی سنتے نہیں ہیں جائے جی انبیاء سے بھی نہیں سنی بھئی نہیں ہم نے اس طریقے سے پیش ہی نہیں کی انبیاء اکرام کس طریقے سے پیش کرتے تھے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ مشرک تھے وہ تو مسلم تھے مسلمان تھے اور سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے حنیفہ تھے تو آر اسی پیٹرن پہ اگر دعوت دی جائے گی بریلوی دوبندی اہل حدیث اس نام کو چھوڑ کر یہ جائزہ یا نجائز اس پہ تو بیس ہی نہیں ہے بحث یہ ہے کہ ہم نے دعوت انبیاء والے طریقے پر دینی ہے اگر ہم نے کوئی طریقہ ایسا ایڈاپٹ کیا کہ جس میں فرقے کا نام آیا اور اس کی وجہ سے کوئی متنفر ہو گیا اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم نے تو تحید پیش کی تھی لوگوں نے قبول ہی نہیں کی نہیں یہ آپ کا ایک قصور ہے لہذا انبیاء کے ساتھ نہ اپنے آپ کو کمپیر کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے وَلَمْ تَرْضَعَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَمْ نَسَارَىٰ اور ہرگز یہ یہودی یا عیسائی رازی نہیں ہوں گے خوش نہیں ہوں گے حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہاں تک کہ اے مسلمانوں تم بھی پیروی کرنے لگ پڑو ان کی ملت کی تب ہی یہ خوش ہوں گے جب تک تمہیں یہودی یا عیسائی نہ نہ بنا لیں اس وقت تک ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا تو یہ سیم بیماری ہیں مسلمانوں میں بھی آئیت موجود ہیں قُلْ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى اے مبو صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ کیا بتایا ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَام The only acceptable religion in the sight of Allah is Islam اسلام اللہ کے حضور قابل قبول دین ہے وَمَنْ يَبْتَغْي غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَنَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوا اللہ تعالیٰ اس سے اس کا دین قبول نہیں کرے گا اور ایسا شخص خسارہ با جائے گا تو اللہ نے جو دین اتارا ہے وہ اسلام ہے نہ یہودیت نہ عیسائیت اور نہ اس طریقے سے مسلمانوں میں جو گروہوں کے نام بنے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام دیا تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی بدائیوئی ہدایت وہی اصل میں ہدایت ہے اب آگے دھمکی آرہی ہے ہم مسلمانوں کے لئے وَلَا اِنِ اتَّبَعْتَ اَحْوَاءُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اگر اے سننے والے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر اے نبی تم نے پیروی کی تو قرآن کا مزاج سمجھنا چاہیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا قرآن پاک میں جہاد کے بارے میں آیات میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بھی یا ایواللہ دینا آمنو کہہ کر اڈریس کیا ہے پورے قرآن میں یا ایواللہ دینا نافقو نہیں ہے اے وہ جو نفاق کرتے ہو ان کو نہیں بتا کیونکہ وہ ہے تو مومن ہی تھے قانونی طور پر وہ تو اللہ کو بتا تھا یا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام بتایا اور انہوں نے عزیفہ بن جیمان کو بتایا عام مسلمانوں کے ساتھ تو منافقین بھی نمازیں پڑھتے تھے تو یہ قرآن میں جو آیات آتی ہیں کہ اے مومنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بوجل دیل کے ساتھ جہاد کے لئے اٹھتے ہو تو بعض لوگ یہ آیات پڑھ کے تو آج کے مسلمانوں پر ٹھوگ رہے ہوتے ہیں یہ قرآن کی تحریف ہے یہ ان منافقین کے بارے میں جو دعویٰ ایمان رکھتے تھے اور قانونی طور پر وہ مسلمان ہی تھے لہذا قرآن کے اسلوب کو بھی سمجھنا چاہیے تو یہاں پر جو بیسیکلی خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے لیکن آپ کے ذریعے سے پوری امت کو ہو رہا ہے لہذا اس کا اپروپریئر ٹرنسلیشن یہ ہوگی کہ اگر تم نے اے سننے والے اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اللذی جاءک من العلم اس کے بعد کے تیرے پاس علم العلم آ چکا ہے قرآن سنت کا علم مالک من اللہ من ولیوں ولا نصیر تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچانے والا پھر تیرا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی تیرا دوست ہوگا کہ اگر علم کیا تو اب یہاں ہی پتہ چل گیا یہ بال لوگ کہتے ہیں جی جناب آپ ہمارے ساتھ ٹیچ ہو جائیں ہمارے پیر صاحب کے مرید ہو جائیں وہ تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید جنت میں نہ لے جاؤں پیر صاحب سے پہلے یہ پوچھیں کہ آپ کو جنت میں جانے ہی گرنٹی کس نے دے دی ہے اتنی بڑی بات جس دن کے انبیاء اکرام علیہ السلام بھی نفسہ نفسی کہہ رہے ہوں گے اور سوائے ایک پرسنیلٹی کے شفیع علم نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص بھی امن میں نہیں ہوگا اس وقت پیر حضرات اپنے مریدوں کو جمع کر کے جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا قبلی کو دھوکہ کیا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے جب العلم آ گیا اور تم نے پھر خواہشات کی پہروی کینا ان گروہوں کی پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا تو یہ آج مسلمانوں کو بھی سوچنا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ نو دس رکوع جو بنی اسرائیل کا مقدمہ ہے بسیکلی یہ اس امت مسلمہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی ایک لادلی امت دو ہزار سال تک جو ہماری لادلی ذہی وہ گزری ہے لیکن جب انہوں نے ہمارے انبیئے اکرام کی علیمات کو پیٹ کے پیچھے ڈالا تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی ایسا نراز ہوا کہ آج تک نراز ہے اور پوری دنیا میں وہ زلت اور خاری ان کا مقدر بن چکی ہے یہودیوں کا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں جیسا کہ حق ادا کرنا چاہیے اب تلاہ عربی میں کہتے ہیں جب چاند سورج کے بعد آتا ہے پیچھے کسی ٹیکسٹ کو فالو کرنا جیسے آپ کو پتا ہے کہ کافی ہمارے جو پرانے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں انگلی رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ لائنیں نہیں ہوتی تھی تو تاکہ وہ باز کت اوپر سے نیچے بھی انگلی ہو جاتی ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو وہ انگلی رکھ کے کیا ہوتے ہیں فالو دا ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ٹیکسٹ کے ساتھ اپنی انگلی چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تلاوت تلاوت خالی یہ نہیں ہے قرآن کر لینا to follow the test حق کا تلاوتی جو کہ تلاوت کا حق ہے فالو کرنے کا حق ہے وہ کیا ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل کیا جائے یہ ہے تلاوت کرنے کا حق تو جن کو کتاب دی گئی ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں جیسا کہ فالو کرنے کا حق ہے ایک تو ان معنوں میں بھی آئے گا کہ قرآن کرتے ہیں لیکن اصل معنی جو ہے اس کے لغوی معنی میں اس کو فالو کرنا اولائکہ یؤمنون بہی وہ اس کے ساتھ ایمان بھی رکھتے ہیں اس کے اوپر اس کتاب کے اوپر نہ صرف فالو کرتے ہیں ظاہر ہے کہ جو فالو کر رہے ہیں وہ ایمان والے ہی ہوگا وَمَنْ يَقْفُرْ بِهِ فَأَعْلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو بھی اس کتاب کا کفر کرے گا تو ایسے لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں کتاب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا وہ لوگ خود خسارے میں ہوں گے اور کیسے ہوں گے وہ سورة الفرقان میں آتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری اس قوم نے میری اس امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال رکھا تھا تو وہاں پر شکایت ہو جائے گی تو شفاعت کہاں سے ہوگی ایسے شخص کی جس کی شکایت ہو جائے شفاعت اس کی ہوگی جو اَلَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اس کے اندر آئیں گے اب وہ آیت دوبارہ ریپیٹ ہونے لگی ہے جہاں سے یہ ساری بات بنی اسرائیل کا مقدمہ شروع ہوا تھا اے یاکوب علیہ السلام کے اولاد میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور سب سے بڑا احسان یہ کہ تمہیں تمام جہان والوں پر میں نے فضیلت دی تھی اس وقت تم ہمارے لادلے ترین تھے اور کتنے لادلے تین کتابیں ان کے اندر ترات زبور انجیل ان کے اندر نازل ہوئی صحائف لادہ سے نازل ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے کتنے حصی مورزات دیئے اور چودہ سو سال تک انبیاء اکرام کی چین ٹوٹی نہیں ہے یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا تو فوت ہونے سے پہلے کسی نبی کو یہ اپنا خلیفہ بناتا تھا تو کتنی زبردست ان کی یہ اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ نعمت کی تھی کہ وقت کا نبی ہر وقت ان میں موجود ہوتا تھا اس کے باوجود انہوں نے حق سے اناد کیا یہ بات اگلی آیت جو پھر دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے جو پہلے بھی آ چکی ہے تھوڑی سی چینج کے ساتھ وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَرْزِي نَقْسٌ عَنْ نَقْسٍ شَيْعَا اور ڈروا اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں بن سکے گی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَبْلِ اور نہ ہی کسی سے مالی تاوان قبول کیا جائے گا وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعْتٌ اور نہ ہی کسی کے حق میں شفاعت نفع دے گی وَلَا هُمْ يُنصَرُون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی اس آیت کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی جب یہ آئی تھی کہ کیٹاگوریکل دنائے موجود ہیں کہ قیامت والا دن کوئی جان کسی کا بدلہ نہیں اٹھائے گی نمبر ون نمبر ٹو کسی سے مال لے کر اس کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا دنیا کے اندر تو ہوتا ہے کوئی رشوت دے کے تو جان چھوڑوا لیتا ہے پولیس میں مقدمہ چل رہا ہے پیسے دے کے جڑنا جو وہاں نہیں ہو سکتا ہے وَلَا تَنْفَعُوا هَا شَفَاعتٌ اور کسی کی شفاعت بھی نہیں قبول کی جائے گی دنیا میں تو سفارش چل جاتی ہے کسی بڑے کی ایم پی اے کی ایم مینے کی سفارش دے کے تو بنا مجرم بھی ہے تب بھی چھوڑ جاتا ہے اب یہاں ہمارے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ وہ شفاعت جو ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی اذن اللہ ہوگی اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے وہ آیت القرصی میں میں ڈیٹیل سے ارز کروں گا کہ وہ شفاعت کیا ہے وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی یہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے مدد کے لیے کوئی باہر سے کوئی ایسی فوجیں آ دیں کہ وہ زبردستی اس کو چھڑوا لیں جیسے دنیا کے اندر بھی پتا ہے آپ کو کہ کئی لوگ جیل توڑ کے بھی بھاگ جاتے ہیں تو ایسا وہ آخرت میں نہیں ہو سکے گا تو یہ تمام چیزیں دیکھیں آج کی دنیا میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں اب وہ امپورٹن ٹاپک سٹارڈ ہونے لگے چار رکو تحویل قبلہ پہ آنے لگے ہیں پورے چار رکو کیونکہ تحویل قبلہ جو ہے یہ موسٹ سینسٹیو معاملہ تھا اس پر کیونکہ جو لوگ جہودی تھے ان کے دلوں کے اندر بیت المقدس کی عزت تھی وہ یہ خواہش نہیں کرتے تھے کہ کعبت اللہ جو ہے یہ قبلہ بنے اور مسلمان جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے سترہ مہینے تک مدینہ شریف کے اندر نماز بھی پڑی بیت المقدس کی طرف مو کر کے تو اب تحویل قبلہ کے لئے ایک پورا ذین بنایا جا رہا ہے کہ یہ تحویل قبلہ جو ہونے لگی ہے تو اب کئی یہودیوں نے بھی اسلام قبول کیا ہوا تھا ان پر یہ بات شاہ گزرے گی کہ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف اب یہ قبلہ چینج ہونے لگے یہ کیا بات ہوئی تو اب یہ اس ٹاپک کو اڈریس کرنے کے لئے اس کی بنیاد رکھی جارہی ہے اور دنیا میں بھی وہی مین رول ہے کومن ٹرمز پہ آنا جو سورہ آل عمران کی چو سٹھ نمبر آیت میں موجود ہے قُلْ يَا عَلَى الْكِتَابْ تَعَلَوْ إِلَىٰ كَلَمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اور یہودوں نے سارا ہم اس ایک بات پر تو کٹھے ہو جائیں جو ہم میں اور تم میں ایک ہے اللہ نعبدہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں ہمارے یہاں مولوی کیا کرتے ہیں ہمیشہ بات ہی فرق سے شروع کرتے ہیں یہ فرق آپ دیکھ لیں تو پھر کہتے ہیں جی انبیاء والی دعوت ہے انبیاء والی دعوت میں بات فرق سے نہیں شروع ہوگی بات ہوگی کومن ٹرمز سے کومن ٹرمز کیا ہیں کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جس کے اوپر سب متفق ہیں اس سے بات شروع کی جائیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور توحید میں بھی وہ چیزیں جو کومن ٹرمز ہیں اس سے بات شروع کی جائیں اور پھر آگے لے کے چلا جائیں کسی کی غلطیاں احسن طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کی جائیں وداونٹ فتوہ لگانے کے کیونکہ جب ہم فتوہ لگا رہتے ہیں پھر اس کے اور اپنے درمیان ایک بیریئر قائم کر لیتے ہیں تو اسلام میں فتوہ بازی نہیں ہے ہاں کسی کی غلطی پوائنٹ کر دی جائیں صحابہ اکرام علیہ وردوان تابعین اور تبہ تابعین سے کسی پر فتوہ لگانا ثابت نہیں کہ فلان مشرک ہے فلان گستافی رسول ہے فلان کافر ہے ایسا نہیں ہے غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ ہاں جی آپ کو یہ غلطی لگی آپ اپنی اصلاح کریں تو اہل سنت کا یہی منح جائے کہ وہ غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کسی پر فتوہ نہیں لگاتے تو اب کومن فیکٹر کیا ہے کہ یہودی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کیونکہ بنی اسرائیل جو حضرت جن کو جیکب کہتے ہیں حضرت یاکوب علیہ السلام جن کا لقب تھا اسرائیل اللہ کا بندہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے آئزک کے بیٹے تھے سیدنا اسحاد علیہ السلام کے تو یہ یہودیوں میں بھی کومن فیکٹر ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل میں سے تھے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنو اسماعیل میں سے تو یہ تینوں جو بڑے مذائب ہیں سکول آف تھوٹ ہیں ان تینوں کا جو کومن فیکٹر ہے اس دنیا میں وہ ابراہیم علیہ السلام ہے تو اللہ تبارکہ تعالیٰ نے تحویلِ قبلہ کے لیے اور بنی اسرائیل کی امت کو معذول کرتے ہوئے اس امت کو کھڑا کرنے کے لیے جو آخری میں نے بتایا تھا کیل ٹھوکا جو تاڑ پوشی مسلمانوں کی ہوئی وہ تحویلِ قبلہ کی صورت میں کہ اب وہ دو ہزار سال سے بنی اسرائیل جس منصف پر فائز تھے ان کو معذول کیا گیا اور امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں یہ معاملہ شفٹ ہو گیا اور ختمِ نبوت کا تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر رکھا گیا جس کا سب سے بڑا سمبل یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا تو اب اس کا یہ پورا جو ہے سمجھیں کہ اس کی تمہیر بنائی جا رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام جو کومن فیکٹر ہیں ان سے بات شروع کی جا رہی ہے وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبِّهُ بِقَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن اور یاد کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا جن باتوں کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے اپنی باتیں پوری کر دیں جس کو آج ہم انگلیش میں کہیں گے کہ ہی پاسٹ ویڈ فلائن کلر ابراہیم علیہ السلام پر جب بھی کوئی آزمایش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی حکم دیا حتیٰ کہ ان کو بیٹے کو زبا کرنے کا حکم دیا تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی آزمایا گیا تو وہ ان باتوں پر پورے اترے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمایش رکھی تھی تو پھر اس کے بعد اللہ نے کیا یہ نام ان کے لیے فرمایا تو اللہ نے فرمایا بے شک میں اب تمہیں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں دیکھ لیں پوری انسانیت کا امام ہے ابراہیم علیہ السلام کا منکر کوئی نہیں ہے ایون ہندو بھی بانتے ہیں یہ براہم جو لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے اندر ابراہیم سے ہی نکلا ہوا ہے یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک جو وہ جس پہ ہالی وڈ نے ایک فلم بھی بنائی ہے The Last Tribe of Israel بنی اسرائیل کے بارہ میں سے ایک جو قبیلہ تھا وہ گم ہو گیا تھا تو ایک جو یہودی ہے اس نے پوری ریسرچ کی تھی پھر اس نے ایک فلم بھی بنائی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ ہندو ہیں اور ان کا بھی یہ دعوی ہے کہ ہمارے جو یہ اپن نشز ہیں اور ویدے ہیں یہ تقریبا چار زیادہ سال قرآنی ہے اور آپ کو پتا ہے ان کتابوں میں آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز پیشنگوئی ہیں مجود ہیں ایون صحابہ اکرام کا بھی ذکر مجود ہے خلفہ راشدین کا بھی ایون یہاں تک مجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربی اللہ علیہ وسلم کی بارہ تاریخ کو پیدا ہوں گے یہ ہندو کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے اور صحیح 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 یہ جھوٹی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن جو ہے بارہ نبی اللہ علیہ وسلم ہے ربی اللہ علیہ وسلم میں ضرور وفات ہوئی ہے لیکن بارہ کو نہیں ہوئی اور وہ ہم نے ایک پورا رسیچ پیپر بھی اس پر لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا ہے نوز الحجہ جمعے کے دن اور آپ یہ بخاری اور مسلم میں مجود ہے اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ کی وفات ہوئی ہے سونوار کو تو نوزل ہجا کو جمعہ کا دن تھا اس کے بعد محرم آئی پھر سفر پھر ربیل اول اور حضور کی وفات ہوگی آپ بیچ میں جتنے مہینے ہیں سارے تیس کے رکھ لیں دو انتیس ایک تیس ایک انتیس دو انتیس جو بھی کمبینیشن بنائیں سنوار والے دن بارہ ربیل اول نہیں بنتی لہذا جو بارہ ربیل اول کو حضور کا یوم وفات مانتا ہے وہ بخاری مسلم کا منکر ہے یا تو بخاری مسلم غلط کہہ رہی ہے کہ آپ نے آخری خدوہ جمعہ کو دیا اور آپ کی وفات سنوار کو ہی یا اس کی بات تو یہ تاریخی جھوٹ ہے جو پبلک میں عام ہوا کہ بارہ وفات ہیں بارہ پیدائش ہے صحیح سنت کے ساتھ امام اسحاق جو سیدنا انس بن مالک کے شگرد ہیں ان سے ایک آل موجود ہے اور وہ صحابی رسول کے شگرد ہیں کہ نبی سنوار کی پیدائش ہوئی ہے بارہ ربیل اول کو سنوار کے دن تک تو تھا یہ ہندوں کی کتابوں میں ہمیں مل گئی ہے یہ بات تو وہ بھی مانتے ہیں اس چیز کو اور ان کے اندر کئی ایسی چیزیں موجود ہیں تو یہ وہ کومن ٹرمز کے اوپر تو آپ کو بتائیں ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک وہ لیکچر بھی دیا تھا سیمیلائیٹیز بیٹوین ہندویزم اینڈ اسلام تو اس میں انہوں نے ایک سیمیلائیٹی یہ بھی بتائی تھی اے ابراہیم تمہیں میں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں اور الحمدللہ آج پوری دنیا کے مذہب جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں اپنے امام کے طور پر آپ بتائیں امریکہ کا پہلے صدر ابراہم لنکن تو ابراہم وہ کہتے ہیں ہم ابراہیم کہتے ہیں قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ارز کی کہ اے اللہ جو میری اولاد ہے میں تو امام بن گیا میری اولاد کا معاملہ کیا ہوگا قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ تو اللہ تعالیٰ نے مختصر اور بڑا ہی جامع جواب دیا فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا یعنی تیری اولاد میں جو فرما بردار ہوں گے وہ بھی امام بنیں گے اور کتنے انبیاء اکرام پیدا ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے لیکن ابراہیمی ہونا خالی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا یہ کوئی فخر کی بات نہیں اگر ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا تو بیسیکل یہ ٹانٹ کرائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو کہ بنی اسرائیل جی جو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو یہ ٹائٹل کیا کافی ہے نہیں جب تک کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو نہیں کریں گے اور وہ فالو کرنا کیا ہے ما کانا ابراہیم یہودیم و لا نصرانیہ نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ وہ نصرانی تھے ولا کن کانا حنیفم مسلموں و ما کانا من المشرقین ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک رب کے ہو گئے تھے سب سے ٹوٹ کر اور وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے مسلمان تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا یعنی تیری اولاد میں سے جو نیک ہوگا اس تک ٹھیک ہے اس کو بھی میں امام بناوں گا وَإِذْ جَعَلْنَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا اور یاد کرو جبکہ ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو مرکز بنا دیا لوگوں کے لئے اور امن کی جگہ بھی وَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَوْحِيمَ مُسَلَّا اور یہ حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مسلح مقامِ عبراہیم آج بھی مجود ہے خانہ کعبہ شریف کے اندر حجرِ اسوت اور حتیم کی جو درمیانی دیوار ہے اس کے سامنے مقامِ عبراہیم ہے اور وہ پتر بھی مجود ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر استعمال کیا تھا اس مقام پر آج بھی امامِ کعبہ کھڑے ہو کر نماز بڑھاتے ہیں تو قرآنِ پاک میں بھی ہے کہ مقامِ عبراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مسلح بناو اور آج بھی مسلمان پوری دنیا سے جب عمرہ کرتے ہیں تو مقامِ عبراہیم پر یا اس کے قریب ہی اسی کی سیدھ میں دو رکعت نفل بھی ادا کرتے ہیں تو تب ان کا عمرہ مکمل ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے لیکن مقہِ مدینے پر بھی ایک برا وقت گزرا تقریباً چھ ساڑھے چھ سو سال تک سلطن عثمانیہ کے دور میں کہ جب خانہ کعبہ کی جو وحدت ہے اس کو توڑ کے چار مسلحوں کے اندر بانٹ دیا انہوں نے ایک مسلح جو ہے وہ باب الفتح والی سائٹ پر رکھ دیا حجرِ اسوط کے ساتھ والا جو دوسرا اپوزٹ کونہ ہے جس جگہ پر حتیم ہے ایک مسلح جو ہے وہ حجرِ اسوط والی سید پر رکھ دیا ایک مستجاب دوار جو ہے جو جکنِ یمانی اور حجرِ اسوط کے درمیان ہے جہاں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی اللہ حسنا تو واقعنا دابن نار پڑتے ہیں وہاں پر ایک مسلح رکھ دیا جو پہلا والا جو میں نے بتایا وہ فقہ نفی کا مسلح پھر فقہ شافی کا اور ادھر فقہ حملی کا اور پھر چوتھا مسلح جو ہے بلکل حالقہ بے میں جو وقامِ ابراہیم کی ادھر مسلح رکھا فقہ مالکی کا تو یہ اماموں کے ناموں کی طرف منصوب کیا ان کا کوئی قصور نہیں ان کی زندگیوں کے یہ تقریباً چار پار سو سال کے بعد ہی عرقت کی گئی وہ اس میں مجرم نہیں ہے جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ڈیوینٹی کلیم کی ہے علویت کا عقیدہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے عیسائیوں کا قصور ہے تو یہ مسلح تقریباً انیس سن پچپن تک بنے رہے انیس سن پچیس میں تو فیزیکلی جب یہ گورنمنٹ آئی سعودی گورنمنٹ تو انہوں نے وہ مسلح تو اٹھا دیئے چاروں کے چار اور مقامِ ابراہیم پر امامِ کعبہ کو کھڑا کر دیا لیکن وہ مسلح جو بنے ہوئے تھے فیزیکل جو ان کی جگہیں اوپر شیڈ بنے ہوئے تھے وہ توڑے نہیں کیونکہ اس وقت اتنے سٹرانگ نہیں تھے کہ یہ کرتے تو ہو سکتا کہ وہ پھر ان کی اسبیت جاگ اٹھتی انیس سن پچپن میں جب مزید توسیع ہوئی مطاف کی اس کے اندر پھر انہوں نے توڑا یہ انہوں نے بھی تقریباً تیس سال تک کمپرومائز کیا ہے اس کے اوپر مسلح بنے ہوئے تھے وہاں نماز نہیں ہوتی تھی نماز ایک امام کے بیچے ہوتی تھی تو جو لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جو سعودی عرب والے ہیں وہ ہمبلی ہیں تو ان کو احمد بن عرب کا مسلح تو رہنے دینا چاہیئے تھا وہ بھی انہوں نے اٹھا دیا چاروں اٹھا دیئے تو یہ ساڑھے چھے سو سال تک یہ بدعت خانہ کعبے میں جاری رہی مدینہ شریف میں بھی اور اس پہ میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو بخاری اور مسلم کی متفقہ کے لئے حدیث ہے جس نے مدینہ میں بدعت کو جاری کیا اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت یہ حدیث میں نے بیان کیا آگے آپ خود سمجھیں ہم کسی پہ فتوہ نہیں لگاتے لیکن مدینہ میں بجت جادی کرنے والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزب کس قدر جو ہے وہ بھڑکتا ہے پھر یہ ایک مسلح رکھا گیا تو اب بھی مقام ابراہیم کی سیدھ میں ہی امام کعبہ اکثر اوقات وہی پہ کھڑا ہوتے ہیں اور وہ اس آیت کے مطابق ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ خانہ کعبہ میں جو کچھ آج ہو رہے ہیں وہ صحیح ہے جو چیز ٹھیک ہے وہ میں نے بیان کر دی وہاں پہ بھی غلط چیزیں ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو تفیق دے کہ وہ اپنی غلطیوں کو دور کریں بھر اوورال جہاں تک ایس فار ایس اقائد اور کنسرنڈ الحمدلہ ان کے اقائد جو ہیں وہ بلکل صحیح ہیں اور میری تقریباً تین دفعہ حاضری ہوئی ہے وہاں میرے امام کعبہ سے بھی شیخ زین اللہ عبدین کے ساتھ بڑی ڈیٹیل ڈسکیشن انگلیش میں انشاءاللہ میں آپ کو کبھی سناؤں گا کہ جو میری ان کے ساتھ ہوئی تھی وَعَاہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ اور ہم نے تاقید کی ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسمیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو تواف کرنے والوں کے لیے اور اعتقاف بیٹھنے والوں کے لیے اور رکو اور سجدے کرنے والوں کے لیے تو یہ صرف خانِ کعبہ کو پاک صاف نہیں رکھنا بلکہ ساری مشجدوں کو صاف رکھنا یہ رسپوسیبلیٹی ہے اور خصوصاً جو لوگ رمضان میں اعتقاف بیٹھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے گھار کی طرح ہے اور بعض اوقات وہ اسی طرح صفحوں میں بیٹھ کے زمین پر بیٹھ کے سالن کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں وہاں بکھیر دیتے ہیں اور مسجد میں بعض کا بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ سخت جرم ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی گھارے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ویسے پروٹوکول دیتے ہوئے ان کا خیال رکھنا ہے ان کو صاف رکھنا ہے تو اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور روزی والا اس کے بشندوں کو ترہ ترہ کے پھلوں سے روزی بھی دے اور وہ کیسی روزی دی الحمدللہ آج بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو مکہ کے اندر نہیں اگتی لیکن پوری دنیا سے پھل اور فروٹ وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں سستے داموں پوری دنیا سے فروٹ وہاں آتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر اور ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ سپیشلی دعا کی کہ اے اللہ یہ ان کے لیے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور جو میں آخرت پر یعنی جو مومنین ہوں ان کو اے اللہ تو یہ گھر ان کے لیے امن والا گھر بنا دے ان کو روزی دے ترہ ترہ کے پھلوں سے لیکن اللہ تعالی نے اس کے جواب میں کیا فرمایا قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ الْقَلِيلَ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا نا اس کو بھی میں دوں گا یہ نہیں ہے کہ صرف مومنین کو میں رزق دوں گا جو کفر کرے گا میں ان کو بھی دوں گا قلیل تھوڑا سا دنیا کے اندر فُمَّ أَبْتَرُّهُ الَا عَذَابِ النَّار فُمَّ أَبْتَرُّهُ الَا عَذَابِ النَّار پھر اس کے بعد ان کو میں زبردستی لے جاؤں گا آگ کے عذاب کی طرف وَبِعْسَ الْمَصِیرُ اور وہ کیا ہی بورا ٹھکانہ ہے یعنی دنیا کے اندر چاہے کوئی شخص مکہ میں رہتا ہے اور وہ کافر ہے اس کو بھی رزق ملے گا اور آپ دیکھیں تقریباً انہوں نے تین سو کے قریب بُت جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے اور معاشی دور پر کتنے خوشحال تھے قریش جو تھے مشرق بھی تھے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کی ان میں کمی نہیں تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا تھا کہ پورے عرب کے اندر جہاں بھی قریش کا کافلہ جاتا تھا اس کافلے کو لوٹا نہیں جاتا تھا کیوں کہتا تھا اگر ہم نے ان کے کافلے کو لوٹ لیا تو یہ ہمارا بُت نکال دیں گے وہاں سے ہر قبیلے نے اپنا بُت رکھاوا تھا خانہ کعبے کے اندر تو ان کو بڑا سپیشل پروٹوکول اسلام سے پہلے بھی ملتا تھا قریش کو تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ جو کفر کریں گے ان کو بھی میں دنیا کا ساز و سمان تو بھرتنے کے لئے دوں گا لیکن پھر ان کو میں زبردستی لے جاؤں گا عذاب النار کی طرف اور وہ بڑا ٹھکانہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُواِ بُرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ اور اب وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسمائیل علیہ السلام نے بھی جب کعبے کی بنیادیں جو ہیں وہ بلند کرنا شروع کی اس سے اشارتاً یہ بھی بات پتا چل گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر نہیں کیا اس سے پہلا بھی خانہ کعبہ موجود تھا اور وہ آگے آئے گا کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے تو آدم علیہ السلام سے یہ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے اور ظاہر ہے یہ بالکل ٹھیک بھی ہوگا کیونکہ جب سے پہلا موحد یا مومن دنیا میں موجود ہے اللہ کی عبادت تو وہ کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ موجود تھا لیکن وہ بارش کے اثرات اور سلاب کی وجہ سے کیونکہ وہ ایک وادی کے اندر ہے آڑ بھی کچھ رسے پہلے تک تو جب بھی بارشیں ہوتی تھیں تو پانی کھڑا ہو جاتا تھا اب وہاں پہ گورنمنٹ نے کافی ہیوی ڈیوٹی موٹرز لگائی ہیں پانی سک کیونکہ بڑے بڑے چٹیل پہاڑ ہیں جب بارشیں ہوتی ہیں سارا وہ وادی میں ہی آکے جمع ہو جاتا تھا تو اس کی وجہ سے خانقابے کی بنیادیں جو ہیں وہ گم ہو گئی بھی تھی خانقابہ مسمار ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خانقابے کی وہ جگہ بتا دی تو جب وہ ان کی بنیادیں انہوں نے ڈھونڈی پھر ان کو بلاند کرنے لگے تو ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کر رہے تھے ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع والعلیم اے رب ہمارے ہماری طرف سے یہ عمل قبول کر لے لیکن مومن کی یہی نشانی ہے کہ نیکی کرے گا تب بھی ڈرتا رہے گا کہے گا یا اللہ قبول کر لے آج کتنا نہیں ہے ہماری طرح کہ کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ ڈھونڈوڑا پیٹتے ہیں جی میں تو یہ کیا میں نے تو مسجد میں ٹائلیں میں نے لگوائیں میں نے فلانے کا یہ کر دیا میں نے فلانے کا یہ کر دیا تو مومن کیا ہوتے ہیں کرنے کے باوجود بھی اپنے عمل کی طرف توجہ نہیں ہوتی یا اللہ میں اتنا کچھ تیرے لیے کیا یا اللہ قبول کر لے جو بھی جس طریقے سے میں کر رہا ہوں اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک تو ہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے اور یہ اب دعائیں شروع ہو رہی ہیں رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اے رب ہمارے ہمیں بنا دے فرمبردار اپنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لئے بھی دعا کر رہے ہیں اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ کسی شخص کو جب دعا کے لئے کہا جاتا ہے نا یہ محمد جو لوگ ذرا مذہبی طور پر پیشما ہوتے ہیں ان کو جب دعا کے لئے کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یار تیرے پر کرم کرے تو اپنے آپ کو بیچ میں سے خارجی بازکات کر لیتے ہیں تو جب بھی دعا کریں تو جمع کے سیئے کے ساتھ اپنے لئے بھی کریں اور اس کے لئے بھی دعا کریں تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیں اپنے لئے کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے بھی فرمہ بردار رکھنا ہم سب کو فرمہ بردار رکھنا اور میری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت پیدا کرنا فرمہ بردار امت جو خالصتا تیری فرمہ بردار ہو اور وہ ہم ہے جناب بدبخت کہ جو اپنے آپ کو فرقوں میں اور گروہوں میں بانٹ کے آج ایک سو پچاس کروڑ ہونے کے باوجود ہماری وہ اہمیت بھی نہیں ہے جو اسرائیل کی اہمیت ہے دنیا کی پولٹکس کے اندر دنیا کے کسی معاملے میں کسی مسلمان ملک کو کبھی مشورہ نہیں کیا جاتا کسی مسلمان ملک کو انوال نہیں کیا جاتا ہاں جب رگڑا لگانے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے وہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی اور لوگوں کو دعویٰ دیں گی جیسے دسترخان پر کھانا رکھ کے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کو کھاؤ تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے پوچھا کیا اس وقت ہم تداد میں زیادہ نہیں ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تداد میں تو تم بہت زیادہ ہوگے لیکن مسلمانوں کے دل کے اندر ایک بیماری ڈال دی جائے گی وہن کی تو انہوں نے پوچھا یہ وہن کیا ہے وہانون تو فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت اور آخرت کی بیزاری تو یہ اصل وجہ ہے دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا اور آخرت کی طرف توجہ نہ رکھنا اس کی وجہ سے آج مسلمانوں کے حکمران بھی جو ہم میں سے ہی نکلے ہیں وہ لوگوں کہتے ہیں کہ جی آپ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو اسلام رکاوٹ ہے آپ کی اس ترقی کے اندر اسلام کو تو پہلے سائیڈ پہ کرو جس کو ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے سمجھ لیا تھا انہوں نے وہ شہر میں کنگلود کر دیا جو دا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو یہ ڈاکٹر اقبال نے اس وقت کتنے مولوی جو ہیں وہ اس فتنے کو سمجھ نہیں سکے اس دور کے شرک کو سب سے بڑا شرک یہ تھا کہ وہ کہتے تھے دین کو الگ کرو اور سیاست کو الگ کرو آج میں آلہ دن بی بی سی کی وہ خبریں سن رہا تھا ریڈیو پہ تو اس میں وہ کہہ رہے تھے وہ امریکہ کے جو الیکشن آنے والے ہیں تو اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کو آپ سائٹ پہ رکھیں اسلام یہودیت عیسائی اس کے اوپر بات نہ کریں یہ ان کے یہ آئین کے اندر بات موجود ہے کہ مذہب یہ سیکلر ملک ہے اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے قوانین کا تو یہ سیکلرزم سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ یہی ہے کہ دین اور سیاست کو الگ کر دیا جائے تو آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہو چکی ہے اور مسلمان جو ہیں وہ فرما بردار بننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور نافرمانوں کے ساتھ دوستیاں گاٹنے والے بن چکے ہیں ابراہی علیہ السلام نے تو دعا کی تھی آج بھی جو لوگ واقعی اللہ تعالیٰ کے لئے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں وہ اس میں نہیں آتے جو میں بات کر رہا ہوں وہ الحمدللہ اللہ کے چند لوگ موجود رہیں گے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَعَرِنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اور اے رب ہمارے ہمیں یہاں کی عبادت کے طریقے بھی سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے رَبَّنَا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْرُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ اور اے رب ہمارے ان میں ایک رسول بھیج خاص رسول انہی میں سے جو ہو کوئی لینگویج بیریئر بھی نہ ہو یہ نہ ہو کہ یہ عربی والے ہیں تو کوئی انگلیش بولنے والا یا اردو یا فرانسیسی بولنے والا ایسا نہیں لینگویج بیریئر بھی نہ ہو انہی میں سے ایک رسول بھیج تاکہ ان کا یہ بھی نہ رہے کہ ہمیں بات سمجھ ہی نہیں آئی دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے نا کسی کے ساتھ دوسری لینگویج میں بات کی جائے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آئے تو اے اللہ ان کو انہی میں سے ایک رسول کو اٹھا یترو علیہم آیاتِکَ جو تیوی آیات تلاوت کر کے ان کو سنائے وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے وَإِنْزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کر دے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن اس کے اندر موجود ہے جو عبرہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اہلہ مسلمان امت اور پھر اس کو گائیڈ کرنے والا ایک پروفٹ بیج اور ایسا پروفٹ پھر وہ قیامت تک کے لئے ان کے ساتھ رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا بتایا گیا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ آیات علاوت کریں یعنی قرآن کے ذریعے اور قرآن کی ہی تعلیم دیں اور حکمت سے بھی مراد فسکلی جو ہے وہ قرآن ہی ہے اس کے بعد سننا کیونکہ قرآن بھی جو آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی یہ ٹوپیک ہے اور اس پہ میں نے بتایا تھا کہ اصل جو انبیاء اکرام کا جو دعوت کا جو اپٹس ہیں معاشرتی اعتبار سے وہ تذکیہ نفس ہے اس کا سمم بونم جو میں نے بتایا تھا امینوال کانٹ کی جو فلسوے کے اندر کہا جاتا ہے کسی کا ہائیسٹ گود سمم بونم وہ اسلام میں معاشرتی اعتبار سے یہ ہے کہ انسان کا تذکیہ نفس ہو جائے کہ انسان حق اور باطل میں تمیز کرنے والا بن جائے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنے والا بن جائے انک انت العزیز الحکیم اور بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے آخری رکوع جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ میں اس کو کور کروں گا اور اس میں ٹوٹلی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ جو بحث ہوتی تھی اس بحث کو کنکلوڈ کرنے کا طریقہ بتایا یہ بھی بتایا کہ تم یہ اعلان کرو کہ ہمارا یہ یہ عقیدہ ہے اور اس میں تین ٹائٹلز آئیں گے جس کو میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس کروں گا نمبر ون ہے نحنو لہو مسلمون ہم سر تسلیم اللہ کے لئے ہم کرتے ہیں اس کے بعد نحنو لہو عابدون ہم عبادت بھی صرف اللہ کی کرتے ہیں اور پھر اس کا کلائمکس آیا ہے نحنو لہو مخلصون اور ہم اپنے جو رضا جو ہے خالص سے تن اللہ کی رضا کے حوالے کرتے ہیں تو یہ تین ٹائٹلز اس کے اندر آئیں گے اور اسی کے اوپر وہ شورا فاق آیت بھی آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جب بحث کی جائے تو اس کے اینڈ پر کنکلوڈ کی جائے گی بحث کہ کہ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی ان کے عمال ان کے ساتھ تمہارے عمال تمہارے ساتھ تم سے یہ نہیں بوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر کے گئے تو آج اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ خلافت کے حق دار حضرت و بکر صدیق تھے یا سیدنا علی تھے اگر کوئی آ کر اہل سنت کے ساتھ اس پر بحث کرتا ہے اس بحث کو چھوڑا جائے اس کی وجہ سب سے پہلی جو بنیادی دعوت ہے اس کے اوپر آید ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتٍ رَسُولًا اور بے شک ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا کیا دعوت دے کر اَنِعْبُدُ اللَّهِ کہ عبادت خالصتاً اللہ کی وَجْتَنِبُ التَّاغُوت اور اللہ کے مقابلے پر بنائے گئے تاغوت کی نفی کرنا شیطان کی اور بتوں کی اس سے بات سٹارٹ کریں اس کے بعد یہ بلکل آخر میں آنے والی بات نہیں تو میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں یار ان کو چھوڑو ان باتوں کو ماتم کرتے ہیں اس چیز کو چھوڑو یہ چیزیں بعد میں ڈریس کرنے والی ہیں اس سے بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں آپ کے پاس ایک بندہ آئے جو کینسر کا مریض ہو اس کو نظرہ زکام لگاؤ تو آپ نظرہ زکام کا علاج پہلے کریں گے یا کینسر کا کریں گے کینسر کا علاج جو اصل بیماری ہے پہلے اس کا علاج پھر باقی بیماریوں کا بھی بعد میں علاج ہو جائے گا محفل کے اینٹ کو جو دعا پڑھی جاتی ہے پڑھنے سبحانک اللہم و بحمدکا اشد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلہ